ملک میں مہنگائی کا توفان زوروں پر مرغی بھی ہاتھ آنے کو تیار نہیں سبزیاں تو سبزیاں دالے بھی پہنچ سے دور کھائیں تو کیا کھائیں حوام کی دہائی دو وقت کی روٹی پوری کرنا انتحاق بن گیا ہاتھے کا بوران ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سرکاری سیل پوائنٹ پر میلوں لمبی قطاریں طبیل انتظار کے بعد شہری با مشکل ایک تھیلہ آٹا خرید پاتے ہیں سیکڑوں خالی ہاتھ واپس لوٹے پر مجبور شہریوں کا علا حکام سے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ بوران کا شکار کسانوں کو ایک اور سنگین صورتحال درپیش پاک پتر میں آندھی بارش اور توفان سے گندم کی فصل شدید متاثر معاشی بدھالی کا شکار کسان اور زیادہ پریشانی کا شکار روان برس گندم کی پیدوار کا حدف پانا ناممکن ہوتا دکھائی دینے لگا محکمہ شہرات اپنی ذمہ داریوں سے غافل سکھر کے گنچان آباد علاقے کی اہم شہرات زبوحالی کا شکار سڑک پر دو دو فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے آمد رف دشوار علاقہ مکین عذیت میں مبتلا کوئی پرسان حال نہیں مادری وسائل سے مالا مال زلہ بدین کے علاقے مادری کے شہری سوئی گیس جیسی سہولت سے محروم گیس کی ادم فراہمی پر رہلے علاقہ سرابہ احتجاج مہنگائی کے اس دور میں سیلنڈر خریدہ مشکل ہو گیا غیرزر کے بالائی گاؤں عشق و منکی پرخطر سڑکوں پر سفر کرنا بحال عوامی نمائندے ووٹ لے کر غائب ہو جاتے ہیں علاقے کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا شہریوں کا شکوا ویسپل کمیٹی اپنی ذمہ داری بھول بیٹھی اچھ شریف میں صفائی کا نظام درہم برہم سڑکیں گندگی کے جوہر میں تبدیل ہو گئیں اہل علاقہ کے لیے آمد رفت امتحان قباروں میں راونتی پولس کی کامیاب کا روائی بیس دن قبل اغواہ ہونے والے چنیوٹ کے ڈھولچی بازجاب کروا لیے گئے پولس نے اغواہ کاروں کے متعدد سہولتکاروں اور عزیزوں کو گرفتار کر لیا چھوٹے ٹریک پر بڑا مقابلہ اب ریلی کا میلہ سچ گیا تیس کلومیٹر کے مشکل ٹریک پر رائیورز نے گاڑیاں دوڑا کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے خواتین کیٹیگری میں دینہ پٹیل بازی لے گئے موسم بہار کی آمد آمد جشن چترال کا شاندار آغاز چترال کی سکول میں جشن بہارہ کی رنگہ رنگ تقریب سچ گئی مختلف کھیلوں سمیت نادخانی خیرات اور شاعری کے مقابلے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھالیسیمیا ایک موروسی مرز ایسا مرز جو والدان سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے کوٹلی آزاد کشپیر میں تھالیسیمیا سینٹر قائم تھالیسیمیا کے بچوں کو خون کے ساتھ مفتدویات فراہم کرنے میں مدد کا موسیقی